دوستو آپ نے بھی اگر فائیور پر گگ بنائی ہے اس کی ایسیو بھی کی ہوئی اور اس کے بعد بھی آپ کو آرڈر نہیں مل رہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے دوستو اگر آپ کو فائیور پر آرڈر نہیں مل رہے آپ نیو سیل رہے ہیں اور سٹرگل کر رہے ہیں تو اس ویڈیو میں وہ سات وجہات بتاؤں گا جن کی وجہ سے آپ کو آرڈر نہیں ملتے تو دوستو وہ ساتھ وجہ کون کون سی ہیں میں ویڈیو میں تفصیل سے ڈسکس کروں گا ویڈیو فائیور گگ کی بارے میں میں پہلے بنا چکا ہوں اب فائیور پہ آپ لوگوں کو آرڈر کیوں نہیں ملتے یہ میں مکمل تفصیل بتاؤں گا ویڈیو مکمل دیکھیں ایک ساتھ غلطی ہیں ساتھ میں سے ایک بھی آپ نے میس کی تو شاید آپ کی آرڈر کا کوئی پرابلم ہو جائے ساتھ کے ساتھ سٹپ دیکھیں کون کون سے سٹپ ہیں جن میں آپ کو آرڈر نہ ملنے کی وجہ اور ایسی ساتھ کون سی کام ہے جو ہم نے کرنے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آرڈر ملیں گے تو میں ویڈیو میں مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ میں آپ کو مکمل رنمائی دے سکوں ساتھ چینل بھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو میں فائیور اور فری لانسن کے متعلق تمام ویڈیو ون بائی ون پہنچاتا رہوں دوستو جب بھی ہم فائیور پہ ایکاؤنٹ بناتے ہیں پروفائل بناتے ہیں اور گگ بنا کے یہ بیٹھ جاتے ہیں کہ آج ہم نے فائیور پہ گگ بنا لیے ایکاؤنٹ بنا لیے تو آج شام تک ہمیں آرڈر ملے گا اور صبح ہمارے ایکاؤنٹ میں پیمنٹ آ جائے گی سب سے پہلی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم فائیور کو ٹائم نہیں دیتے ایک بار ہم نے گگ بنا لی اور نہ تو ہم بائی ریکویسٹ بھیجتے ہیں نہ ہم آن لائن ہوتے ہیں یہ سب سے بڑی ہم غلطی کرتے ہیں کہ میں امید ہوتی ہے کہ وہ خود ہی ہمیں آرڈر بھیجیں گے اور ہم مالا مال ہو جائیں گے ہمارے بنگ پہ بھر جائیں گے تو یہ سب سے پہلی غلطی جو ہم یہ کرتے ہیں اپنا ایکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اس کو استعمال نہیں کرتے نہ تو باہر ریکویسٹیں بھیجتے ہیں نہ کچھ اور کرتے ہیں تو اس لیے ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے دوستو جو ہماری دوسری بڑی غلطی کرتے ہیں ہم اپنی پروفائل بناتے ہیں نہ اس کو اپٹمائز نہیں کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پروفائل میں نے اوپن کی ہوئی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ اس نے اوپر اپنا سمپل نام لکھا ہوا ہے جو بھی اس کا نام ہے مومن شیخ ہے یا جو بھی اس نے اپنے سمپل نام ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں اوپر اپنا جو نام لکھنا ہوتا ہے وہاں پر کبھی پاپا کا پرہ لکھ لیتے ہیں کبھی پرنس لکھ لیتے ہیں کبھی کیا لکھ لکھ لکھتے ہیں سب سے بڑی جو غلطی آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنی یہاں پر پرنس وغیرہ آپ نے کوئی نہیں لکھنا ہم جیسے ہی پروفائل بناتے ہیں ڈش بورڈ پر آتے ہیں اور آرڈر چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد فوراں اپنے نیلیٹک چیک کرتے ہیں دیکھیں کہ ہمارے ایک آنڈ میں پیسے ٹرانسفر ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے یہ ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں صبح ہوتے ہی نہیں ہم اپنے دس بار اپنے آرڈر چیک کر لیتے ہیں لیکن ہم پروپر کون سا ایسا کام کرنا ہے جس وجہ سے ہمیں آرڈر نہیں آتے کون سی ہم غلطی کرتے ہیں ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں دوستو یہ دیکھ لیں یہ اوپر اس نے اپنا جیسے آپ نام میں نے پہلے ہی بتایا نام لکھا ہوا ہے نیچے جو اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شارٹ اپنا انٹرڈکشن ہے یہ اس نے دیا ہوئے ہم لوگ یہ نہیں دیتے اس نے اوپر اپنا شارٹ نام لکھا ہوا ہے ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں وہی جو میں نے پہلے بتایا جڑ چار سستارہ جڑ پرنس ایسی چیزیں لکھ دیتی ہیں اپنا شارٹ نام اور پراپر نام لکھیں جو آپ متاثر کر سکے آپ کا جو باہر ہے اس کو متاثر کر سکے اور ساتھ میں نیچے اپنا شارٹ جیسے اس نے لکھا ہے سوشل میڈیا منیجر ان کنٹینٹ کریئٹر یہ دیکھیں اس کا شارٹ انٹرڈکشن ہو گیا ہمارے لوگ یہاں پر یہ والے نیچے والی لائن فیل ہی نہیں کرتے اپنا شارٹ انٹرڈکشن فیل ہی نہیں کرتے یہ ہم بڑی غلطی کرتے ہیں دوستو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی اگر آپ کی پروفائل بنی ہوئی آپ ایک بار دوبارہ اس کو چیک کریں اور اپنی یہ غلطی دور کریں یہاں پر پاپا کی پری یا پاپا کا پرنس یہ شہزادہ آئی ہے ایسی چیزیں نہیں لکھنی آپ نے اپنا شارٹ سا نام لکھنے اگر اپنے کام سے متعلق آپ اگر سوشل میڈیا لکھنا چاہتے ہیں اپنے نام کے ساتھ اس کے بعد جو ایک اور غلطی کرتے ہیں میں شروع میں لوگوں کی ایک دو پروفائل نے ریویو کی لوگوں کی میں نے دیکھا کہ جو لوگوں نے پراپر دوسرے کی گیگ سے کاپی کر کے لائے ہوا تھا ان کے نام تک نہیں چینج کی ہوئے تھے یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں اپنی پروفائل کو بار بار چیک کیا کریں شاید اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو جب بھی کسی کا ڈیٹا کاپی کر کے لائیں یہاں پر چیک کریں کیا اس کا نام بھی آپ نے چینج کیا یا نہیں کیا تیسری ہم جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں آپ دیکھ لیں ہم لوگ اپنی لینگویج نہیں چیک کرتے لینگویج ہم نے کون سی ایڈ کی ہوئی ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو انگلیش لینگویج کو ٹک ہی نہیں کرتے بھائی اب آپ انگلیش لینگویج ٹک نہیں کرو گے آپ دوسری لینگویج نہیں کرو گے تو آپ کو پنجابی میں یا فارسی میں یا پشتوں میں تو کسی نے آرڈر دینا نہیں ہے پراپر سب سے پہلی لینگویج آپ انگلیش رکھا کریں اس کے بعد دو تین کوئی سی بھی لینگویج ٹک کر لیں ٹرانسلیٹر کا زمانہ ہے ٹرانسلیٹر آرٹو ٹرانسلیٹر لگا رہے ہیں آپ کو آنسر کوسچن اس پہ کار لیا کریں لیکن انگلیش کو نیٹیو میں رکھنا آپ کا بہت ضروری ہے بہت سارے لوگ ہیں جو انگلیش کو رکھتے ہی نہیں لینگویج کو اور دوسرے کرتے ہیں بھائی اگر آپ کو انگلیش نہیں آئے گی تو آپ کو اگلا آرڈر کیسے بیجے گا یہ بہت ضروری بات ہے اپنی انگلیش لینگویج فائنل کیا کریں لسٹ میں دوستو اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری جو کی ورڈ ہے ہم جب گیگ بناتے ہیں پروفائل بھی ہو جاتی ہے ہماری لینگویج بھی ہو جاتی ہے جب ہماری دوسری بات ہے وہ ہم کی ورڈ کیسے سارچ کریں دوستو ابھی آپ کے سامنے میں لائیو کی ورڈ سارچ کر کے آپ کو دکھاؤں گا کی ورڈ ہم نے کیسے سارچ کرنا ہے اور اس پہ کیا اثر پڑتا ہے ابھی آپ دیکھ لیں ہم یہاں پر ایک سوشل میڈیا منیجر ہم سارچ کرتے ہیں یہ دیکھ لیں ہم نے کی ورڈ اپنے لئے فائنڈ کرنا ہے یہ ہم نے سوشل میڈیا لکھا تو اس نے خود ہی ہمیں سجیسٹ کر دی اس میں یہ یہ سروس ہے نیچے کنٹینٹ کریٹر ہے کیا ہے تو ہم سوشل میڈیا منیجر کو ابھی ٹک کر کے دیکھتے ہیں اس کی کتنی سروسز ہیں دوستو سب سے ضروری بات جو ہم نے کرنی ہے جہاں پر بہت زیادہ ریشو ہم نے اس میں کبھی بھی گگ نہیں بنا دی تو جو لوگ نئے ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں جہاں پر ریشو ہوتا ہے اس پر گگ بنا لیتے ہیں پھر ان کو اس پر کام نہیں ملتا یہ دیکھ لیں یہ ابھی ہم نے بنایا اور اس میں یہ دیکھ لیں سنتی سزار لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں اور جو بہت ایکسپرٹ ہیں لیول ٹو لیول والے سیلر ہیں اور لیول ون والے ہیں جو نیا بندہ آئے گا یعنی کہ راؤنڈ اپاوٹ بیس ہزار کم ہوگی سروسز تو تھوڑا سا یہ ہے کہ ایکسپرٹ سوشل میڈیا منیجر والا کی ورڈ تھوڑا سا بہتر ہے ہم اگر اس پہ کام کریں تو شاید کوہینے کہ ہی ہمیں چانس ملتا ہے کام کرنے کا یہ میں نے ویسے ہی جب آپ اپنے اپنے کام کے متعلق ایک بنائیں تو دیکھ لیے کریں جہاں اس میں ہم نے اگر کچھ اور اضافہ کرنا ہے تو میں بھی ایک اور ورڈ اضافہ کر دیتا ہوں پروفیشنل لکھ دیتا ہوں اگر پروفیشنل میں کچھ بن جائے تو شاید اور ہو جائے ابھی ہم پروفیشنل لکھ کے دیکھتے ہیں اس کی ورڈ پہ ہمیں کتنی سروسز ملتی ہیں تو پروفیشنل ہم نے لکھا اس میں بھی کوئی سروسز کا چانس نہیں تھا تو ہمیں جو بہتر ہے وہ سوشل میڈیا منیجر ہی ہے ایکسپرٹ سوشل میڈیا منیجر ہے اس پہ اتنی سروسز ہیں اس کے بعد ایکسپرٹ سوشل میڈیا منیجر کی سروسز ہیں آپ نے دیکھا یہ 23000 ہیں تھوڑی سی بہتر ہیں تو ہم نے سیم کی ورڈ اگر سوشل میڈیا منیجر پہ کرتے تو اس پہ بہت زیادہ سروسز دیں ہم نے ایکسپرٹ لکھ کے کیا تو میں نے تھوڑی سی سروسز ملی ہیں لہٰذا ہم اس پہ کام کرتے ہیں دوستو اس کے بعد جو غلطی ہم لوگ کرتے ہیں ہم لوگ آن لائن نہیں رہتے اس کی موبائل ایپ ہے یا ویب سائٹ ہے اس پہ جا کر ہم نے اب دیکھنا میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کسا طریقہ ہے دیکھیں جو بھی سیلر آئے گا وہ پہلے دو تین چار چیک کرے گا اس کے بعد وہ آن لائن چیک کرے گا کہ بندے آن لائن کتنے ہیں ابھی دیکھیں ہمارے پاس 23000 سروسز تھی اور اس وقت ٹوٹل ہمارے پاس بچ کی ہیں 2000 بندے تو کوئی بھی بندہ کسی آف لائن کو میسج نہیں کرے گا وہ آتے ہی چیک کرے گا سروسز چیک کرے گا پہلا دوسرا تیسرا نمبر اور آن لائن کون کون سے وہ چیک کرے گا اور آرڈر پلیس کرے گا اب یہ دیکھیں پہلے نمبر پہ چار پانچ بندے تھے جو ٹاپ ریٹر تھے وہ اس وقت چلے گئے ہیں وہ نہیں ہیں جو لوگ آن لائن ہیں وہ شو ہو رہے ہیں اب یہ پہلے تین چار جو لوگ ہیں ان کو آرڈر بیجے گا تو سب سے بڑی جو ہم لوگ غلطی کرتے ہیں گگ بھی بنا لیتے ہیں پروفائل بھی بنا لیتے ہیں ہم لوگ آن لائن ہی نہیں ہوتے بھائی جب آن لائن نہیں ہوگے آپ لوگوں کو آرڈر کیسے ملیں گے تو سب سے ضروری کام ہے ڈیلی آپ نے تین سا چار گھنٹے آن لائن رہنا ہے اور کون سا ٹائم ہے آگے چل کر میں ویڈیو بھی وہ بھی بتاؤں گا بائر ریکویسٹ جو بیجنی ہے کون سا پروپر ٹائم ہے جس ٹائم آپ نے بائر ریکویسٹ بیجنی ہے جس سے آپ کو آرڈر ملنے کا چانس زیادہ ہوگا دوستو ہم پانچویں جو سب سے امپورٹنٹ غلطی کرتے ہیں ہم لوگ بائر ریکویسٹ ہی نہیں بیجتے بھائی ہمیں وہ خود ہی آرڈر لا کے گار دیں گے اور خود ہی ہمارے اکانڈ میں ٹرانسفر کریں گے پیسے ہی ہے ہماری سب سے بڑی پھول ہے آپ نے اگر فائیور پر ارن کرنا ہے اور پروپر لانگ ٹرم کام کرنا ہے سب سے ضروری ہے آپ کی ڈیلی کی دس بائر ریکویسٹیں آپ بیجیں اور ہر صورت بیجیں آپ بائر ریکویسٹ کون سا ٹائم ہے پروپر ٹائم بتاتا ہوں آپ کو آپ صبح کے یا تے نو سے دس بجے رات کو آپ بائر ریکویسٹ بیج دیا کریں تین سے چار یا آپ یارہ سے بارہ یہ ٹائم ہے پروپر بائر ریکویسٹ کا اور سب سے جو بہترین ٹائم ہے بائی ریکویسٹ بھیجنے کا وہ ہے صبح نماز کے بعد صبح 25 سے لے کر 7 تک آپ بائی ریکویسٹ بھیجیں اور اس وقت اگر ڈیلی کی آپ 10 بائی ریکویسٹ اپنی بھیج جاتی ہیں تو میں گرنٹی دیتا ہوں آپ کو 10 دن کے اندر اگر آرڈر نہ ملانا تو ابھی بھی میرے وہ ہی ہیں کہ میں اپنا چینل بند کر دوں گا جن لوگوں کو یہ کرنے کے باوجود آرڈر نہ ملے تو روزانہ کا آپ اپنا شیڈول بنا لیں جو پاکستانی لوگ ہیں وہ صبح نماز کے لیے ویسے ہی اٹھتے ہیں یا آپ کسی اور کام کے لیے اٹھتے ہیں صبح اٹھتے ہیں آپ نے 10 ریکویسٹیں آپ کی جو ہیں جو بھی آپ کو شو ہوتی ہیں 8 شو ہوتی ہیں 7 شو ہوتی ہیں اس وقت 3 گھنٹے میں 10 تو آپ کو شو ہو جائیں گی تو یہ 10 ریکویسٹیں اپنی بیجنی بہت ضروری ہیں دوستو اس کے بعد جو ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں چھٹے نمبر پر ہماری غلطی ہے وہ ہے ہم ہمیں سات گگ انہوں نے علاو کی ہوئی ہیں لیکن ہم ایک ہی گگ بناتے ہیں اور اسی ایک گگ کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں جب ہمیں انہوں نے سات گگ علاو کی ہوئی ہیں تو ہم ایک لے کے کیوں بیٹھیں آپ خود سوچیں اگر آپ کو ایک گگ پر ٹریفک آ رہے تو آپ کو سات پر کتنا زیادہ ٹریفک آئے گا آپ کو سات گگ ہوں گی تو آپ کو سات گگ پر باہر ریکویسٹ شو ہوں گے جس پر آپ کو آرڈل ملنے کے چانسز زیادہ ہیں مجھے پتا ہے ایک گگ کے بعد آپ کو ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے اس وقت فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ لاکھوں لوگ ہیں جو دو سو تین سو میں آپ کو ٹیسٹ پاس کر کے دیں گے آپ اپنی سات گگ پوری بنائیں سات گگ بنائیں گے آپ کے امپریشن زیادہ ہوں گے آپ کی ریکویسٹ زیادہ ہوں گے آپ کے کلک زیادہ ہوں گے آپ خود بخود پرموڈ کرے گا آپ کو فائیور تو یہ سب سے ضروری ہے آپ اپنی سات گگ پوری کریں سات ایکٹیو گگ رکھ کے آپ بائی ریکویسٹ بیجیں اور آپ کو ایک سے دو گھنٹے میں دس بائی ریکویسٹیں چلی جائیں گی آپ ڈیلی کی دس ریکویسٹیں بیجیں اور دس دن کے اندر آپ اچھے آرڈر آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے آپ کو آرڈر سنبھالے نہیں جائیں گے آپ کو اتنے آرڈر ملیں گے لیکن ہم لوگوں کی پھر وہ ہی گلتی ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں گھر لا کے وہ آرڈر دیں گے اور صبح آرڈر ملے گا شام کو ہمیں پیمنٹ ہوگی یہ ضروری دوستو جو نمبر سات پہ ہم سب سے بڑی گلتی کرتے ہیں نا ہم صرف فائیور پر انصار کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں فائیور پر آرڈر آئیں گے اور ملیں گے ہم وہاں سے سارے مسئلے حال کر لیں گے ہم اپنا سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے یہ آپ دیکھ لیں یہ میں نے آپ کے سامنے میں نے اپنی فیس بک پروفائل کھولی ہوئی اور میں نے آپ کو گروپ بتا رہا ہوں میں نے کتنے گروپ جوائن کی ہوئے ہیں اور آپ یہ دیکھیں گروپ کے نام سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ سائیڈ بے گروپ کا کارنر ہے جہاں پر کروزر آپ دیکھیں فری لانسر فائیور فری لانسر فائیور اپ ور فری لانسر یہ کتنے گروپ ہیں یہاں سب سے زیادہ ٹریفک آپ کو ان گروپوں سے ملے گی آپ گروپ جوائن کریں ان گروپ میں اپنی گگ شیئر کریں اور یہاں پر آپ کو آرڈر ملنے کے بھی فائیور سے زیادہ یہاں چانسز ہوتے ہیں ڈیلی کہ آپ کو یہاں سے یہاں پر ایسے گروپ میں جن میں دس دس لاکھ لوگ ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو دن کو یہاں سے دو سے تین آرڈر تو آپ لوگ یہاں سے لے سکتے ہیں آپ پرابر ان گروپ کو جوائن کریں فیس بک ہے انسٹاگرام ہے دیگر جو وہ لنک دن ہے اور بہت ساری ویب سائٹ ہیں آپ وہ جوائن کریں اور اپنی گگ کو اس کو لوکل ایسیو کہتے ہیں آپ لوکل ایسیو کریں آپ کو فائیور پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو فیس بک پہ اتنے زیادہ آرڈر ملنے شروع ہو جائیں گے یہ پرابر غلطی ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں اپنی پروفائل کو اپنی گگ کو شیئر نہیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ جس وجہ سے ہماری ٹریفک کم ہو جاتی ہے تو آپ اپنی گگ کو شیئر کریں گے ایک تو آپ کے امپریشن بڑھیں گے آپ کے کلکس بڑھیں گے اور ساتھ میں آپ کو فیس بک سے اور دوسرے جو سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم میں آپ ہو گیا لینکڈین ہو گیا دوسرا انسٹاگرام ہو گیا دیگر ہو گیا ان سب سے آپ کو ٹریفک آنے کی اور ان سب سے آپ کو اچھے آرڈر آنے کی ضرورت ہوتی آپ دیکھیں میں نے کتنے گروپ جوائن کی ہوں دن میں ان میں کتنے سارے لوگ آتے ہیں جو آرڈر وہاں پر پلیس کرتے ہیں اور لوگ وہاں پر دو سے تین آرڈر ڈیلی کے وہاں سے دوستو جو نئے لوگ ہیں ان کے لئے فائیور اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کی ویڈیو جو اوپر آئی بٹن ہے میں اس پہ لگا دوں گا ساتھ میں جو دوسری فائیور ایسیو کی ویڈیو انڈ سکرین پہ لگا دوں گا ساتھ میں میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں اب تک ویڈیو پہنچاتا